بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مانگے اس نے کہا کہ پہلے ایسے گوالہ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو قرض مانگنے والا بولا کہ گواہی تو بس اللہ ہی کافی ہے پھر اس نے کہا کہ اچھا کوئی زامن لا قرض مانگنے والا بولا کہ زامن بھی اللہ ہی کافی ہے اس نے کہا کہ تو نے سچی بات کہی چنانچہ اس نے ایک مقرر مدد کے لیے اس دوسرے شہس کو کرزہ دے دیا یہ صاحب کرزہ لے کا دریائی سفر پر وانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پھوری کر کے کسی سواری کشتی کی تلاش کی تاں کہ اس سے دریائی پار کر کے اس مقرر مدد تک کرزہ دینے والے کے پاس پہنچ سکو جو اس سے تیہ پائی تھی اور اس کا کرزہ ادا کرے لیکن کوئی سواری نہ ملی آہر اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سراح کیا پھر ایک ہزار دنار اور ایک ہت اس کی طرف سے کرز دینے والے کی طرف سے بیجا گیا اس کا مو بند کر دیا اور اسے دریائی پر لے آیا پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے ایک ہزار دنار کرز لیے تھے اس نے مجھ سے زامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا زامن اللہ تعالی ہی کافی ہے اور وہ بھی تجھ پہ راضی ہوا اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے تو وہ مجھ پہ راضی ہو گیا اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا کرز اس تک مدت مقرر میں پہنچا سکو لیکن مجھے اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی اس لیے اب میں اس کو تیری ہی حوالے کرتا ہوں کہ تُو اس تک پہنچا دے چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رکم تھی دریا میں بہا دی اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب کرزدار واپس چلے گئے تھے اگرچہ فکر اب بھی یہی تھی کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکے دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے کرزہ دیا تھا وہ اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی وہی جس میں مال تھا انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے اندر کے لیے لے آئے تھے لیکن جب اسے چیرہ تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک ہتھ بھی نکلا اس طرح وہ کرزہ اللہ کے حکم سے مکرہ مدد تک اس آدمی کے پاس پہنچ چکا تھا